اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج پھر میں اردو قوائد کی کلاس میں حرف کی قسمیں لے کر حاضر ہوئی ہوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں تہرہ قسمیں پڑھا چکی ہوں اب دیکھیں چودہ حروف تمبی پندرہ حروف تشبی سولہ حروف استفہام سترہ حروف ندہ اٹھارہ حروف تعصف سب سے پہلے دیکھتے ہیں حروف تمبی کس کو کہتے ہیں وہ حروف جو درانے یا خبردار کرنے کے موقع پر بولے جائیں وہ حروف تمبی کہلاتے ہیں جیسے خبردار دیکھنا سنو تو وغیرہ مثالیں دیکھئے خبردار تم نے ہلنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درانے کے انداز میں کہا جا رہا ہے خبردار تم نے ہلنے کی کوشش کی یعنی اس میں خبردار کیا جا رہا ہے دوسرا جملہ دیکھئے دیکھو اگر اب تم نے اپنا کام مکمل نہ کیا تو سزا ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں بھی ڈرائیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنا کام مکمل نہ کیا تو سزا ملے گی تو اس میں دیکھو اور خبردار کیا ہے حروف تمبی معلوم ہوا حروف تمبی درانے اور خبردار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں پندروی قسم دیکھی حروف تشبی یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے مانے دیں وہ حروف تشبی کہلاتے ہیں حروف تشبی کون کون سے ہوتے ہیں مانند جیسی سا مسل گویا بیائینی ہوں بہو مثالیں دیکھیں اس کا چہرہ چودوی کے چاند کے جیسا ہے یعنی چہرے کی تشبی کس سے دی جارہی ہے چودوی کے چاند سے تو اس کو کیا کہیں گے حروف تشبی یعنی کسی بھی چیز کی تشبی دی جائے یعنی کسی چیز کو دوسری چیز سے ملانا مثال کے طور پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا تشبی ہو گیا یہ ہو بہو اپنی ماں کی تصویر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یعنی اپنی ماں کی طرح ہے یعنی two copy جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے تشبی سولوی قسم دیکھیں حروف استفہام یہ وہ حروفیں جو پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں یعنی کسی سے question کیا جائے سوال کیا جائے اس کو کیا کہیں گے حروف استفہام جیسے کیوں کب کون کہاں کیسے کیا کیوں کر یہ کیا ہے questions میں استعمال کیا جاتے ہیں یہ تمام words تو اس کو کیا کہیں گے حروف استفہام مثالے دیکھئے آپ کہاں رہتی ہو تو کیا ہے کہاں کیا ہے اس میں حروف استفہام تمہارا نام کیا ہے تو اس میں بھی کیا ہے یہ بھی question کیا جا رہا ہے اس میں کیا حروف استفہام تمہیں یہ بات کس نے بتائی تو کس نے کیا ہے اس میں حروف استفہام یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے اس کو کیا کہیں گے حروف استفہام سترویہ قسم حروف ندہ ندہ کے معنی پکارنے کے آتے ہیں وہ حروف ہیں جو پکارنے کے لیے بولے جائیں وہ حروف ندہ کہلاتے ہیں یعنی حروف ندہ وہ ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں حروف ندہ جیسے اے او اجی ابے مثالیں اے خدا مجھ پر رحم کر تو میں اس میں کس کو پکار رہی ہوں خدا کو پکار رہی ہوں اور اس میں اے کیا ہے حروف ندہ ہے اور خدا کیا ہے اس میں منادہ منادہ کے معنی ہے یعنی جس کو پکارا جائے چونکہ اس جگہ خدا کو پکارا جا رہا ہے اس لئے قوائد کے لحاظ سے ہم اس کو کیا کہیں گے منادہ کہیں گے کس کو کہیں گے خدا کو منادہ کہیں گے اس طرح آجی سنتے ہو اوے کیا کر رہے ہو یہ تمام کیا ہیں حروف ندا ہیں اٹھاروی قسم کونسی ہے حروف تعصف ایسی حروفیں جو رنج و غم کے موقع پر بولے جائیں وہ حروف تعصف کہلاتے ہیں تعصف کے معنی کے چیز کیا آتے ہیں افسوس کرنے کے آتے ہیں جیسے ہائے افسوس وغیرہ یہ کس موقع پر بولے جاتے ہیں جب کسی چیز کا دکھ اور رنج ہو تو اس وقت کیا بولے جاتے ہیں ہائے افسوس یہ تمام الفاظ تبھی استعمال کیے جاتے ہیں مثالیں افسوس تم نے وقت کی قدر نہیں کی تو اس میں کیا ہے افسوس کیا جا رہا ہے کہ وقت کی قدر کیوں نہیں کی تو اس میں افسوس کیا ہے حروف تعصف ہے ہائے میری کتاب کھو گئی تو اس میں بھی کیا ہے انسان کو ٹینشن ہوتی ہے جب کچھ چیز کھو جاتی ہے تو اس میں بھی کیا ہے موہ سے یہی نکلتا ہے کہ ہائی میری کتاب کہاں گئی یا کہ میری کتاب کھو گئی تو اس کو کیا کہیں گے حروف تاسف ہائی کیا ہے اس میں حروف تاسف ہے اسی طریقے سے کہیں گے افسوس ہم نے محنت نہیں کی ہائی یہ کیا ہو گیا یہ تمام کیا ہیں حروف تاسف ہیں امید ہے آج کی اس ویڈیو میں حرب کی پانچ قسمیں اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں پھر آگے کی قسمیں لے کر آپ سے روبر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ